اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل کیسے آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ریپورٹنگ اپنے پلانٹس کی جو میں نرسلی سے لے کر آئی تھی تو سب سے پہلے اس میں میرے پاس ہے گارڈن سوائل اس سوائل میں ورمی کمپوسٹ ایڈ ہے اور اب اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں سینڈ یعنی کے ریت جو نارم ریت ہوتی ہے 50% میں نے اس میں سینڈ ایڈ کی ہے اس کے پاس جائے گا اس میں کوکو پیٹ کوکو کھلی ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ایپسن سالٹ اور جتنی کونٹیٹی جو جو ہے جس پرسنٹیج کے حساب سے ہے وہ میں نے ویڈیو میں منشن کر دی آپ لوگ دیکھ لیے گا اس کے بعد جائے گا اس میں بون میل اور اس میں اورگیننگ کپوسٹ جو ان سے نا وہ مٹی میں پہلے سے ہی شامل تھی اب اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہی ہماری بہترین سی مٹی جو ریپورٹنگ کے لیے ہم نے یوز کرنی ہے وہ تیار ہو جائے گی اچھے سے آپ لوگ لوگوں نے اسے مکس کرنا ہے تاکہ جتنی یہ سینڈ ہے کوکو پیٹ ہے اس میں سرسوں کھلی ہے ایپسن سالٹ ہے وہ تمام چیزیں اس مٹی میں اچھے سے مکس ہو جائیں دس سے پندرہ منٹ آپ لوگ لگیں گے اس مٹی کو مکس کرنے میں اور بہترین آپ کی ریپورٹنگ کے لیے مٹی تیار ہو جائے گی کچھ چیزیں آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہے اور بہت ہی بہترین مٹی آپ لوگوں نے گھر پر ہی تیار کر لینی ہے تو یہ ہے جی میرے پاس خوبصورت سے پلانٹ سب سے پہلے بات د سنگونیم کی گرین اور وائٹ ویرائٹی کا سنگونیم ہے سنگونیم میں بھی کافی ویرائٹیز آتی ہیں پنک ویرائٹی ہے بلکل گرین ایک ہوتے ہیں ایک وائٹ ویرائٹی ہے تو جو میرے پاس ہے وہ گرین وائٹ میں ویرائٹی ہے تو یہ جی پاٹ میں آپ لوگوں سے لاسٹ ویم شیئر کیا تھا تو اس میں دونوں سنگونیم کے جو میں لائیوی تھی تو وہ ایک ہی میں نے بڑے پاٹ میں شفٹ کر دی ہیں تاکہ اچھے سے گروہ کر سکیں اور باقی میں نے ایز ایٹ اس مٹی لگا دی تھی اچھا جی نیکس میں پاس پاٹ آتا ہے گلتو پیری کا یہاں پر میں پاس گلتو پیری کی کافی کلرز تھے اورنج بھی ہے پنک بھی ہے وائٹ بھی ہے ییلو بھی ہے تو یہ سارے کلرز میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں آپ لوگ جو نرسری سے پلانٹس لاتے ہیں ان کی خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ ان کو جب پرانے والے پاٹ سے نیو پاٹ میں شفٹ کرتے ہیں تو ان کی مٹی کو سارا سے نیچے سے نکال دیتے ہیں آپ لوگ انہیں ساری مٹی نہیں نکالنی جسٹ نیچے سے تھوڑی بہت مٹی نکالنی ہے باقی آپ لوگ انہیں روٹس کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چھڑنا نہیں ہے ایز ایٹ اس مٹی میں آپ لوگ نئے پاٹ میں شفٹ کریں گے اور باقی جو آپ لوگ نے مٹی تیار کی ہے وہ سائٹس پہ اور نیچے اور اوپر اس کے ایڈ کرتے جائیں گے تو یہاں پر میرے پاس ڈیفرنٹ کلرز کی گلتو پیری ہے تو اس کو میں نے کلر وائز مکس کر کے یہاں پہ ون بے ون کر کے لگا دیا اور بڑا خوبصورت سا یہ میرا بڑا پاٹ گلتو گلتو پیری کے ڈیفرنٹ کلرز سے ییلو پنک اورنج ڈاک پنک سے تیار ہو گیا ہے نیکسٹ آتے ہیں جی میں پاس یہ چار ہیں چھوٹے پوٹس اس میں میں نے مٹی اٹ کر لی تھی اور سب سے بہترین حل یہ ہے ری پوٹنگا کہ آپ کے ڈرینیج ہول مسٹ ہونے چاہیے تو یہ ہے جی میں پاس پنک منی پلان اور اس کو بھی پوٹ سے میں نے نکال دیا تھا کیونکہ اس کی مٹی کافی گلی ہوئی تھی تو وہ ایزیلی روٹس کے ساتھ ہی یہ پوٹ جن سے وہ نکل آیا تھا بس نی نے پوٹ میں شفٹ کی ہے اور سائٹ پہ میں جو میں نے مٹی تیار کی تھی وہ تھوڑی بہت ڈال دوں گی تو یہ پنک منی پلانٹ ہے یہ جی انڈور پلانٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے آؤڈڈور بلکل بھی نہیں رکھنا اسے دھوپ بلکل بھی نہیں لگنی چاہیے اور اسے پانی کافی زیادہ ہوتی ہے اگر مرجانے لگ جائے تو آپ لوگوں نے اسے فوراں سے وارٹرنگ کرنی ہے تو یہ بلکل پہلے جیسا تندرست ہو جائے گا اور بہت اچھا انڈور پلانٹ ہے کبھی نہ خراب ہونے کافی اس کی جنسنا سائٹ سے برانچز بھی آپ لوگ دیکھ لیں نکل رہی ہیں اچھی اس کی گروت ہو جاتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس پہ بلکل بھی دھوپ نہیں لگنی چاہیے تو نیکس میں پس آتا ہے اوکزیلز کا پلانٹ اس کا چھوٹے چھوٹے لائٹ پنکش پرپلش سے فلاورز نکلتے ہیں بہت خوبصورت سا پلانٹ ہے اور شام کے ٹائم اثر کے بعد اس کی جیو لیوز آپ لوگ دیکھ لیں یہ اس طرح سے بند ہونے لگتی ہیں بہت خوبصورت سا پلانٹ ہے یہ بھی انڈور پ دیتے ہیں ایک سے دو انچ کی مٹی جب آپ لوگ دیکھیں اس کی پوٹ کی ڈرائی ہونے لگ گئی ہے تب ہی آپ لوگ اس کو وارٹرنگ کریں ایکسٹر وارٹرنگ کی اس پلانٹ کو بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو اچھے سے اس کی میں نے پوٹنگ کر دی ہے جو میں نے مٹی تیار کی تھی وہ بھی میں نے اس کے سائٹس پر ایڈ کر دیا اور بہت خوبصورت سا یہ میرا نیا پوٹ تیار ہو گیا ہے ویڈیو کا آپ لوگ نے اس کے بلکل بھی نہیں کرنا اور جو تو میرے چینل پر نیو ہیں وہ کرنی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے چینل پر اس طرح کی پلانٹس کی ویڈیوز اور ویلوگنگ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے میں ملے گی نیکس میں پس پلانٹ ہے جی صدہ بہر کا پلانٹ اس میں کافی ورائٹیز آتی ہیں وائٹ کلر ہے پنک کلر ہے لائٹ پنک کلر ہوتا ہے ڈارک پنک اور یہ ایک پرپلش سے کلر ہے تو یہ میں ایک لے کر رہی ہوں صدہ بہر تو اس کی بھی میں نے ریپورٹنگ کرنی ہے اس پلانٹ کی بھی آپ لوگ کو اتنی دیکھ پال کی زوت نہیں پڑے گ یہ آپ لوگ انڈور بھی چل جاتا ہے پلانٹ اور آؤڈور بھی چل جاتا ہے اس کو اتنی پانی کی بھی زوت نہیں پڑتی یہ ہے کہ آپ لوگ اسے ڈیریکٹ سن لائٹ میں نہ رکھیں پارشل سن لائٹ میں رکھیں جہاں اسے جس ایک سے دو گھنٹے کی سن لائٹ اس کے لیے کافی ہے اور باشوں سے اس کو آپ لوگ بچائیں اس کو اتنا پانی نہیں پسند اس پلانٹ کو تو اچھے سے اس کی جی ریپورٹنگ ہو گئی ہے سائٹ میں نے جو اپنی مٹی تیار کی ہوئی تھی تمام خات کے ساتھ وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور ان تمام پلانٹس کو ریپورٹنگ کرنے کے بعد ہلکا ہلکا میں نے پانی دیکھ لینا اور آپ لوگ نے ان ساری جو میں نے ریپورٹنگ کی ان سب کو آپ لوگ نے ایک سے دو دن تک شیڈ میں رکھنا ہے ویسے تو یہ سب ہی جو میں بھی آپ لوگ دکھا رہی ہیں انڈور پلانٹس ہیں تو یہ آٹومیٹک ہی شیڈ میں ہی جائیں گے بڑے خوبصوص اس کے ساتھ دو فلاورز بھی لگے ہوئے ہیں نیکس آتا ہے جی میرے پاس گرین کلر کا یہ منی پلانٹ ہے اس کو ایک سے دو مینے تک تقریباً ڈیڑھ مین آپ لوگ کہہ لیں وہ اس کو میں نے پانی میں رکھا ہوا تھا اور اس نے اچھے سے روٹس کو ڈیویلپ کر لیا ہے تو اب اس کی ریپورٹنگ کا ٹائم بہت اچھے سے آ چکا ہے جیسے کہ آپ سب بھی کو پتا ہے کہ بارش بھی آج کل کافی ہو رہی ہے تو ریپورٹنگ کا سب سے اچھا ٹائم یہی ٹائم ہے آپ لوگ کچھ پلانٹس لانا چاہتے ہیں نرسری سے تو بے شک لیں آئیں ان کو آپ لوگ کچھ ٹائم ٹیرس پہ یا جو بھی آپ کا گارڈن ہے اس میں رکھیں تو اچھے سے اس پہ بارش کا پانی پڑتا رہے گا اور وہ اچھے سے گروہ کرنے لگیں گے تو یہ ہے جی میں تقریباً کچھ پلانٹس کی ریپورٹنگ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ سبی کو دکھاتے ہیں اپنے ایک ٹیرس کا خوبصورت سا منظر ڈیلی جی چڑیا اور فاختہ یہ آپ لوگ دیکھیں گے بڑی سی فاختہ یہ سپورٹ پہ آ جاتی ہے یہاں میں نے دانہ رکھا ہوتا ہے ان کے لیے کھانا وغیرہ تو وہ یہ انجوائے کرتی ہیں اور ڈیلی شام کے ٹائم بھی صبح کے ٹائم بھی یہ بڑا خوبصورت سا منظر ہے میرے ٹیرس کا تو نیکس آتا ہے جی سپائیڈر پلانٹ اسے آپ انڈور بھی رکھ سکتے ہیں اور آؤڈور بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کی بھی ریپورٹنگ میں نے کر دی تھی کافی گروہ کرنے والا پلانٹ ہے آپ لوگ بھی یہ والا پلانٹ لے آئیں اس کے بعد جی آتا ہے کروٹون کروٹون کی ایک ورائٹی ہے اس کی بلکل پتلے پتلے سے اس طرح یہ باریک باریک سے پتے ہوتے بڑی خوبصورت سی ورائٹی ہے تو میرے پاس پڑا ہوا تھا ایک پرانا سا جگ مٹی کا اس کے نیچے ڈرینیج ہول میں نے خود ہی بنا لیا تھا انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو میں آپ لوگ سچ شیئر کروں گ ہے تو وہ کیسا آپ لوگ کر سکتے ہیں اور بڑا خوبصورت سے پوٹ میں نے تیار کر دیا تھا اس کے بعد آتا ہے جی کولیس اس بڑے پوٹ میں نے کولیس کی جو کٹنگز میں نے گروہ کیوی تھی ایک تو یہ میں نیو لائی تھی اور باقی ہے چھوٹی بہت چھوٹی کٹنگز ہیں وہ اس میں میں نے ایک بڑے پوٹ میں شفٹ کر دیا تاکہ میرے پاس یہ بڑا ایک کولیس کا پلانٹ بھی خوبصورت سا تیار ہو کر آ جائے ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کریے گ اور یہ ہے جی کروٹون کی نیکس ویڈیو میرے پاس اس کے جو لیوز ہیں وہ سائز میں تھوڑا بڑے ہیں اور یہ میں پاس ایک بڑا پلانٹ تھا تو اس سے میں نے دو پلانٹس بنا لیئیں ایک ہے یہ اور ایک اس کو میں نے رکھاوا ہے آؤڈور یہ دیکھیں بہت خوبصورت سا پلانٹ ہے آپ لوگ کی تیارس کی رونک بڑھا دیتا ہے اس کے بعد جی ہے میرے پاس یوفوربیا ملیا نکیتھون کی بڑی والی ویڈیو اس کی بھی میں نے تین کٹنگز اپنے بڑے پوٹ میں لگائیں ہیں انشاءاللہ یہ بھی جلدی سے گروٹ کر جائے گا جلدی ملتے ہیں اپنے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تھینکس فور واشنگ سارا کاشیانہ اللہ حافظ